ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے عامال کبھی بھی ذلہجہ کے پہلے دس دنوں میں کیے ہوئے عامال کے برابر نہیں ہو سکتے اب یہ کیٹیگوریکلی ہے یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے دس دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ سورة الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائی ہے نا فجر کے وقت کی قسم اور دس برکت والی راتوں کی قسم یہ دس راتیں جو ہیں وہ ذلہجہ کی دس راتیں یکم ذلہجہ سے لے کے دس ذلہجہ دا تو بخاری کے اس حدیث میں آیا کہ پورے سال میں نیک عمال کا وہ سواب نہیں ہے جو ان پہلے دس دنوں کے اندر ہے کوئی بھی نیک عمال تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ دس دن کا عمل بڑھ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے ان دس دنوں کے اندر عبادت کرنے کا سواب ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے یعنی سب کچھ لٹا کے آج ہے نا ادردن ذلہجہ کے مہینے میں تو وہ شخص ہی ذلہجہ کے پہلے دس دنوں میں کی ہوئی عبادت سے بڑھ سکتا ہے باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں بڑھ سکتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اور اسی عدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فیٹم بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہی الفاظ ہیں مخاری والے اور آگے الفاظ ہیں کہ ان دس دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید تحلیل اور تکبیر بلند کرو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تحمید کہتے ہیں الحمدللہ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اور یہ چاروں وزائف آپ کو بتا ہے ایک ہی کلمہ میں جمع ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے سب سے بہترین مزیفہ آلماس تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے کئی ایک احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان چار کلمات کے حوالے سے تو اس میں بھی سپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے سورت البقرہ میں حاج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو سورت البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والا دن تکبیر بلند کرو تو تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شعبہ میں سورت البعی حقیمے مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر سبحان اللہ بکرت واصیلا کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو اس طرح کے کئی ایک کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے جو مصورہ چیزیں کتابوں سننا سے ثابت ہیں آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں تو یہ تکبیرات اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ تکبیرات آپ امام بخاری نے تو بقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذلہجہ کے فضیلت اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو حریرہ تھے رضی اللہ عنہما وہ ان دس دنوں کے اندر بزار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کے بلکہ امام بخاری اسی پھر چپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کہ امام محمد باکر جو تھے امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے پوتے ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا جنہیں ہم سنت موقع دا کہتے ہیں اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے ایک تو وہ ہے نا جو سن القبرہ البعی حقی کے اندر المصنف ابن عبی شہبہ میں باقی کتابوں میں مولا علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علیہ السلام جو ہیں وہ نوز الحجہ کی فجر سے لے کے یعنی حاج والے دن کی اور تیرہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک یعنی اثر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جو اہل سنت اہل تشیعوں کی ہاں قامل ہے اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں فرض کے بعد بھی ہے نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا جسنا سلام پھیڑتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلی بھراند ہوگی ہے اس میں تکبیر آ رہی ہے اللہ ہوتا ہے تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورة البکرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے یعنی گنتی کے امپورٹنٹ دن اور ان میں بھی سپیسیفکلی ایام تشریق ہیں ایام النہر ہیں اور حاج کا دن یعنی نوز الحجہ حاج کا دن دس الحجہ عید کا دن جو یعنی نوز الحجہ بھی ہے پھر گیارہ اور بارہ بھی اور گیارہ بارہ تیرہ جو انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کو تاہیے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خوش کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے تو وہ اس خوش کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق جو آج بھی آپ دیکھیں جنہوں کو یہ پتہ ہے تو وہ کرتے ہیں کئی کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی رموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا تو یہ دھوپ میں خوش کیا گیا گوشت اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خوش کیا کرتے تھے تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے عید والے دن بھی کرنا ہے نوز الحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ کی جماعت سے نماز رہ گیا ہے اور آپ بیسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے تو یہ ایک مشروع ہے چیز اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آباس ہے بزار میں بھی بلند کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد تو یہ سب کی سب تسبیحات ہیں یہ سب کی سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے وہ ذلہجہ کی نو تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ دو گناہوں دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال گزرا ہوا ایک آندہ یعنی یہ گناہ صغیر ہیں کبیرہ تو صرف توبہ سے پاہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی